اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قصص کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرِيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا اور ہم نے بہت سے عبستیات تباہ کر دی جو اپنی عائش و عشرت میں اترانے لگی تھی فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِن بَعْدِهِمْ یہ ہے ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا حَتَّى يَبْعْتَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَطْلُو عَلَيْهِمْ رَسُولًا يَطْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا تیرہ رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک حلاق نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَا إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ اور ہم بستیوں کو اس وقت حلاق کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم سطح پر کمر کس لیں وَمَا أُوْتِتُم مِّن شَيْءٍ فَمَطَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان اور اس کی رونق ہے وَمَا إِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر اور دیر پا ہے کیا تم نہیں سمجھتے تھوڑی تشریف سن لیجئے یعنی کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کے رونق عارضی بھی ہیں اور حقیر بھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کے لئے اپنے پاس جو نعمتیں آسائشیں سہولتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی بھی ہیں اور عظیم بھی حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور دوسری ایک اہم نصیحت کی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں آدمی کے پاس کتنا ہی زیادہ ساز و سامان ہو باہرحال موت کے وقت وہ آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے موت کے بعد جو چیز آدمی کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے نیک عمال ہیں نہ کہ دنیاوی عزت اور مادی ساز و سامان ایسے حالت میں اقل مندی یہ ہے کہ آدمی چند دن کی کامیابی کے مقابلے میں عبدی کامیابی کو ترجیح دے وہ دنیا کی تعمیر کے بجائے آخرت کی تعمیر کی فکر کرے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تعمیر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین